موسیقی یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہوئی کیا کیا پاپر بیلنے پڑتے ہیں یہ کوئی سکھر کے گاؤں خمیصو والوں سے پوچھے گاؤں خمیصو میں صدیوں سے یہی رواج چل رہا ہے شادی کرنی ہے تو لڑکے کو کڑا امتحان دینا پڑے گا ایک ماہ لڑکی بھالو کی خدمت کرنا پڑے گی یہی رسم ہے یہی رواج یہ رسم جو ہے یہ ہماری ابھی کی بنی ہوئی نہیں ہے یہ ہمارے پتہ نہیں باپ داداؤں سے بھی پہلے کرس میں بنی ہوئی ہیں پہلے تو ہم یہ رکھتے تھے کہ اپنوں میں رشتہ نہیں کرتے لئے جب وہ رشتہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی چھ مینہ سال ہمارے پاس اس بچے کو رہاتے ہیں کیونکہ اس کی چال چلتے دیکھیں کہ وہ کیسا ہے اگر دیکھو خدا نہ خواستہ اس کا شوہر مر گیا عورت کا وہ بھی پھر بھی وہ بھی سسرال والوں کی ہوتی ہے ہم واپس نہیں لیتے جوگی برادری سے تعلق رکھنے والا پچیس سالہ عطاولہ دلہن کی تلاش کے لیے شکارپور سے سکھر آیا لیکن اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اسے بھی محنت کرنا ہوگی دل جیت لیا تو رشتہ ہار گیا تو بات ختم جوگیوں کے ساتھ قبیلیں چار سو سال سے یہی رسم منا رہے ہیں سکھر خیرپور شکارپور جیکب آباد کے کئی علاقوں میں دلہے کو پرکھنے کا یہی واحد راستہ ہے عطاولہ ایک ماہ تک لڑکی کے گھر رکا پہلے ایٹے بنائیں پھر پندرہ دن کھیتی باری کی بھٹے والوں نے ایک دن کی ڈھائی سو روپے دہاری دیں میں ادھر ایک ماہی نے تک رہا اپنے ساسر کی خدمت کی اور اب میں اپنی دلہن لے کر جا رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پر میں خیتی باڑی بھی کرتا ہوں انٹے بھی بناتا ہوں اور بٹھے بھی کرتا ہوں منگنی سے شادی تک لڑکے والے لڑکی کی شکل دیکھ سکتے ہیں نہ ہی بات کرنے کی اجازت ہے خدمت بزارے کی یہ رسم نہیں نہیں جوگی قبیلے کا ہر فرد اس سے گزرائے میں خود بھی تمام معاملات بڑے برہے تیہ کرتے ہیں ایک ماہ تک لڑکا جو کمائے گا اسی رقم سے لڑکی کا جہاز مکمل ہوگا لڑکی والے کجنیں تو وہ ان کی مرزی جوگیوں کا ماننا ہے کہ صدیوں پہلے شروع ہونے والی یہ رسم ان کی بیٹیوں کے رشتے اور مستقبل بچا رہی ہے شادیاں ٹوٹنے یا پھر طلاق کا تناسب تقریباً صفر ہے ہماری برادری میں طلاق کم ہے اس کے لیے تو شکرے کوں مانا دیکھ کر لیتے ہیں نہیں تو شریف ہیں تو پھر اس میں کوئی مانا جھیڑا جگڑا نہیں ہوتا ہے ہر رسم کے بعد شادی یعنی ہیپی اینڈنگ کھمال ہوتی ہے دولہے کو ہاتھ میں مہندی لگا کر ڈھول بجانا پڑتا ہے